مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف نیاز کر رہا تھا میرے بھائی کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا مذہب کا اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کروگے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے حالکہ یہ اسلام نہیں ہے اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے اتنا بہترین اتنا خاندانی مذہب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کا حاصل یہ ہے جو شخص مکمل اسلام کے سبرد کر دے گا اپنے آپ کو اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور باز دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے تو جب دین کی طرف آئے نا تو انس کو خودکشی کا خیال ختم ہو خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو آپ اس کو مذہب کی طرف لے آو سریڈن میں دو گورے جوینس خودکشی کر رہے تھے حضرت حاجی دلحاب صاحب وہاں گئے تھے تو وہ دو گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے کوئی تبلیغی پکڑے کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے پر سہروزہ لگایا سہروز کے بعد چلہ لگایا چلہ کے بعد چار مہین لگایا اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے بجھے نہیں پتا تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی یہ تباہی ہے یہ عیش و عشرت نہیں ہے یہ ایسی ایسی ایسا عذاب ہے ایسا وبال ہے کیونکہ یہ جو ہاں اب وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آگئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں اٹریکشن کی بیس اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط غیر مسلم یہ نہیں بتایا گا صحیح ہے غلط یہ کہے گا مزہدار ہے بس تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو دیکھو آپ کیا کر رہے ہو کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا یہ لوگوں کی جیبیں چھینی گا پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو اس کو پروموٹ کر رہے ہو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا گئی آدمی غلط ہے اب آزمائش ہے بھائی دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کی اس عمل کو ہنڈرڈ پسند غلط لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے اس لیے لیگل ہے اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا مذہب کیا کہتا ہے شراب کیا ہے حرام ایک قطرہ بھی حرام لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے دیکھا آپ نے کیوں نہیں کہتے بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے لیکن مزہ کس میں ہے مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آرہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہونا ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے ان میں ریلیشن نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے ریلیشن ختم بس یہ ریلیشن ہے تینک یو تینک یو تینک یو نائس ٹو میٹی یو اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں یار کیا ان کے اخلاق ہیں بھائی گئے ختم ریلیشن ختم ہو گیا نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ نہ بیوی اور شہر کا ریلیشن ہے نہ باپ بیٹے کا نہ ماں بیٹی کا ریلیشن یہ تہذیب ہمیں چودہ سو سال پہلے کس نے سکھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں آپ بتاؤ ریلیشن زنہ سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے نکاح سے بنتا ہے تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے پھر آگے اولاد سے پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کی بچوں کے کزن ہوں گے جو آپ کی اولاد ہیں وہ بچے آپس میں بہن بائی ہوں گے پھر چاچے نانے دادے اور بہت سارے رشتے پھپے چاچے یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شاٹ چچا مامو تو سننے میں ہی نہیں آتا آپ کبھی میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی اس کا چچا دکھاؤ کی درے اس گورے کا چچا کی بات اببہ کا پوچھو وہ ہو سکتا ہے یہ تہذیب ہے بتہذیبی ہے آپ اس تہذیب سے متحصر ہو رہے ہیں میرے بھائی اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں بے سکونی ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہیں نا کیا آر دیکھو ہمارے اببہ نے بولا گل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تولیل میں سہروزہ لگاؤ تمہارا اببہ تمہیں سہروزے لگانے کا اس لئے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نہ وہاں سہروزے میں تمہیں کباب ملے گا ہاں وہ تین باتیں میں کر رہا تھا نا شراب کباب اور شباب تو غیر مسلم ان تین چیزوں کی طرف کھیشتا ہے چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو کینیڈا کا ہو جاپان کا ہو یا وہ لندن کا ہو پوری انڈیا کا ہو انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تہذیب کپڑے ہی مارکیٹ سے شاٹ ہوتے جا رہے ہیں عورتوں مرد پورے کپڑے پہنے کے ہم نے ہم کو گرمی نہیں لگ رہی اور خواتین کے کپڑے چڑیوں میں گھوم رہی اس قدر ذہنی عذیت اور کوفت ہوتی ہے میں سوچتا ہوں اے اللہ ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں کبھی تصور کر سکتے تمہاری عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں تم پر کیا آرے چلیں گے کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں سر پہ دوپٹا بیٹیاں پروپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہیں بیٹی اگر چڑی بہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی میرے بھائی وہ باپ نہیں رہے گا پھر وہ تو غیر مسلموں میں باپ باپ نہیں رہے ماں مانی رہی ہے کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ ججتہ ہی نہیں ہے پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے آپ کیا سمرتے وہ خوش ہے لا شروری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے تو کیا کلچر ہو گیا میرے بھائی کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں فری بھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچائے پردہ صرف ان میں ہے حیاء صرف ان میں ہے جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا ایک سو اسی ڈگری پہ آکے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھیں ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا تو وہاں ایک شخص ملا اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً ساٹھ سال تھے وہ پتھان نہیں پشاور کے چودہ پندرہ سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا بائیس سال میری عمر تھی ایک انگریز لڑکی انیس سال کی کہہ رہے ہیں کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا اس نے کہا نہیں پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی اسلام کا مطالعہ کروں گی اسلام کو سمجھوں گی اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا عیسائی تھی وہ تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی وہ عیسائی تھی اور یہ یہ مسلمان شادی ہو گئی کہہ رہے ہیں شادی میں نے اس پہ کبھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا یہ ابھی جو سفر ہوئے نا میرا دو ہفتے پہلے اس کی روئیدہ سنا رہا ہوں آپ کو تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا اس نے اسلام پورا اسٹڈی کیا پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے اب تو بیچاری ایجٹ ہو گئی بوڑی ہو گئی سات یا آٹھ بچے ہیں ان کے کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے وہ لوگ گھٹے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو ان کو پتہ ہے دو بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں دیسی لبرل جن کا کام ہے صرف دم ہلانا سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقی کچھ نہیں ہوتی بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلیس منگلیس سیکھ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی بھی ہے گورے کی دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا کچھ لوگ ہوتے ہیں محول کا اثر لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے وہ انیلائز کرنا جانتے ہیں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے پانچ سو صفے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا کبھی بھی کسی کی تحریر سے حمد اللہ متاثر نہیں ہوتا کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو بعض لوگوں کی عادت ہوتی وہ تحریر سے کسی کی تقریر سے جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہو دیکھو یوسف علیہ السلام اللہ علیہ السلام کو کونے میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے اببہ کے پاس روتے ہوئے روتے ہوئے آئے تھے نا تاکہ اببہ ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کونے میں نہیں ڈالا اببہ متاثر ہوئے تھے بولو کیا کہہ نہیں ہوئے تھے سولت لکم انفسکم امراء اببہ نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ لی ہے تمہیں تو پہلے سے حضرت تھی جیلیسی تھی تمہیں تم نے تو کرنا یہی تھا تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے کسی کے زمانی دعوے سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے زمین میں سپیس نہیں ہے میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں ہمیشہ بھئی تحقیق کرو پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے مذہب کی تعلیمات موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں تو وہ جو غیر مسلم تھی وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک یا دو بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آگئی ہے ہماری ڈیلیشن ہی ختم ہو گئے تو اس کو سمجھتی نہیں جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو فرماتے ہیں مَا لَمْ يَعْرِفِ الجاہِلِيَّةِ جس نے زمانہ جاہلیت کو نہیں دیکھا لَمْ يَعْرِفِ الاسلام وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مسئیبت سے اور کس بتہذیبی سے نکالا ہے تو خوب سمجھ لو جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا باہر باہر سے بہت مزا آئے گا آپ کو نائس ٹو میچی یو ٹینک یو ہاو آئیو فائن everything is okay یہ سب پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے بھی آپ کو اسی اسی سال کے بوڑے نظر آئیں گے بہت زبردست لگے گا آپ کو یار دیکھو یہ ہے محذب قوم اورگنائز قوم یہاں اسی سال کا بوڑا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے اور ہماری قوم کو دیکھو بارہ بارہ بجے تک کوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے کم بہت چلا نہیں جاتا ان سے بھائی آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے آپ دیکھو گے اسی سال کا بوڑا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے ایک کتہ نیچے انتظار میں بیٹھا باوتا ہے یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے اس کو سمالنے والے لوگ تو موجود ہیں اس بوڑے پہ کیا گزرتی ہوگی کیوں وہ دو بچوں والی پالیسی پر عمل کیا اس نے نکاح نہیں کیا یاشی میں زندگی گزار دی اس نے اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑے ہیں کہ آپ کسی کے پاس پانچ منٹ بیٹھ کے چار پانچ باتیں کر لو ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے پیسے دے دے گا آپ کو تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے یار یہ مول بھی ہمیں پچھے کی طرف دھگیل رہے ہیں اور مول بھی ہمیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی پوری پورے خاندان اور پوری پوری سوسائٹیاں پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور کمال کی بات یہ جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے کامیابی جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے میں امریکہ کیا ہے نا لوگ کہتے ہیں کیسا لگا میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ گھروں کے اندر سے بلکل بھی اچھا نہیں لگا گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں گھر مسلموں کے گھر گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی صرف صفائی سترائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف باہر سے بھی اتنے صاف بھائی خالی دیواریں کچھ چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو ڈیٹاول سے دو دو تو کیا گھر بن جائے گا وہ گھر تو افراز سے بنتا ہے مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں نمازیوں سے ہوتی ہیں نا بچپن سے سنتے آئے ہیں نا وہ ایک شعر ہے نا مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا برائیوں کا عادی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں صرف رنگو روغن سے یا نمازیوں سے بھی تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی فرنیچر سے بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر پر نا فرنیچر کی دکھان میں چلے جاؤں پھر بھائی گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھے جائر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لکشری واش روم میں ایسے خوبصورت نلکے اور ایسی صفائی اور جاپان میں واش روم کے قریب جاؤں ڈککن خودی اوپر چلا جاتا ہے آٹومیٹک سسٹم اس سے متاثر ہے انہوں نے اتنی ترقی کی اور ہمارے یہاں ڈککن کھولنا پڑتا ہے بہت سے واش روم میں ڈککن ہی نہیں ہے ڈککن ہی نہیں ہے بہت سے اور پھر آگے کے مسائل نلکہ کھولو پانی نہیں آرہا اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ جو بھی جاتا گنگوناتا اندر بیٹھ گیا گانا گا رہا ہوتا ہے ایک آدم بندہ باہر بیٹھا ہے کہہ رہا ہے یہ کوئی کیا ہے ان کی مذہبی رسم ہے جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے جب اس کی باری آئینا اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز بھار جائے پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھولو ان چیزوں کو لوگ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے لکجری بستر ہونے سے کمرے میں ائر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پور سکون بن سکتا تو پھر ہوتلوں میں جا کے رہا کرو گھر بنانے کی ضرور ہے بولو نہیں جو فائی پی سٹار ہوتل ہے وہ اس سے زیادہ لکجری ہوتے ہیں اتنی بڑی دھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بتخیں تیر رہی ہیں بہار بہت زبردست ہے بھائی لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہوں ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا دبائی میں جاؤ کمپنی جب بلاتی ہے نا بہت سارے مزدوروں کو ایک ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے کئی کے مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ بھی گھر بن گئے نا 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 وہ گھر نہیں بنتے کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا آپ کو کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن دوستی ہوتی ہے وسیم کو پتہ ہے یہ غفار ہے یہ ستار ہے یہ انڈیا سے آیا یہ بنگلہ دیش سے آیا فلانس سے آیا بلٹ ریلیشن نہیں ہے خونی رشتہ نہیں ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے اور کون سا ریلیشن خون والا ریلیشن وہ خونی ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے خالہ چاچے مامو سے ہوتا ہے تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے بچے کم ہوئے ریلیشن اسی حساب سے مارکٹ سے چھاٹ ہو جائے گا تو یہ عذاب غیر مسلم پیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے گائیڈنس نہیں ہے اور تم اسی حذاب میں اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی حذاب دیکھنے نسل روکنے کا جو سب سے پہلا حذاب آتا ہے نا توقل اللہ چھیل لیتے ہیں انسان سے یہ خود بہت بڑا حذاب ہے ہر وقت اپنی جیب پہ نظر چار بچے ہو گئے تو کھلاوں گا کہاں سے پانچ ہو گئے تو کیا ہوتا ہے جو انسان اپنی احلاق پہ خرش کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے تنگ اس کا دل کیا ہو جاتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے اتنے بچے اصل میں پیسہ بہت ہے میں کہتا ہوں دس بارہ سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو میں بائیک پہ پھٹ پھٹی بائیک پہ گھومتا تھا اس وقت بھی میرے گیارہ وارت کا اسکور تو اس وقت بھی تھا یہ تو بات میں پیسہ آنے کے بعد سپیڈ ہلکی ہوئی ہے اور پیسہ بھی حلال کا ہے تجارت کا پیسہ ہے لوگ سبتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوئے انہوں نے ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے لیکن جائز پیسہ ہے تو اس وقت بھی ہم کچھ تھے الحمدلہ لیتا شو مارنے کیلئے نہیں کہنا میں یہ بات نہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان دل کیا ہونے لگتا ہے اتنا کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا پیسہ بچانا یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانے بچانا بچانا جس کی کھوبری میں گھز گیا نا وہ کھرپتی ہو کے بھی غریب ہے کیونکہ دل کا غنہ اس کو حاصل نہیں کنجوس آدمی کو دیکھا ہے نا آپ نے کیسا ہر وقت سڑاوا ہوتا ہے موسیقی